بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام اسٹرین خیریت سے ہوں گے آج ہم کیمیکل ایکویجن بیلنس کے پارٹ 3 کے ساتھ پیش خدمت ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پچھلے ٹاپک کو ہی آگے بڑھائیں گے اور مزید کچھ اور ڈیفکل ایکویجن کو سولف کرنے جا رہے ہیں آج جو ایکویجن ہم سولف کریں گے تو ان کے لئے ایک نیا رول ہمارے سامنے موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج ایکویجن بیلنس ہی جائے گی اور پھر وہ ہی ہمارا تحقیقار رہے گا کہ ان ایکویجن کو سولف کرواتے ہوئے آپ کے پاس پیپر بھی آپ سے ڈسکس کی جائیں گے جس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کونسپٹ تو آپ کا کلیر ہوگا ہی ہوگا لیکن ساتھ میں آپ کی 5 یار سولف ہو جانے سے پیپر کے حوالے سے بھی اچھی پریپیشن ہو سکے گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس رول میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس رول میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ when an unbalanced element repeat in multiple molecules کہ جب کوئی unbalanced element وہ repeat ہو multiple molecules میں یعنی کہ reactant یا product اگر وہ دو دو substance ہیں اور ان دونوں chemical substance میں ایک element موجود ہو وہ موجود اس طریقے سے ہو کہ وہ unbalanced ہو تو آپ کیا کرنا ہے we must consider its quantity in each molecule to obtain net quantity of that element تو ہمیں ہر molecule میں اس element کی تعداد کو اکھٹا کرنا ہے تب جا کے ہم اس کی net quantity کو reactant یا product میں justify کر سکتے ہیں and then تب ہی جا کے ہم اس کو balance کر سکیں گے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک equation آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تو یہ ہماری 12th example ہے because last few videos میں ہم نے آپ کو 11 examples یا پھر 11 chemical equation کو balance کرنا سکھا دیا ہے تو آج ہم اپنے سلسلے کا آغاز example number 12 یا chemical reaction number 12 سے شروع کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ reaction آپ کے سامنے ہے اور اس میں reactant اور product میں موجود element کی inspection کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں جس طریقے سے hydrogen اور oxygen کے ساتھ numbers یہ گئے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان elements کے atom کی تعداد reactant side میں کیا ہے وہ 2 اور 2 ہے then اگر میں product side میں آ جاؤں تو hydrogen تو 2 باہو بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن oxygen یہاں پر بھی repeat ہو رہا ہے پھر الگ سے بھی oxygen بطور مولیکیول میرے سامنے موجود ہے اب کیا کرنا ہوگا کہ مجھے ان دونوں کی تعداد کو sum کرنا ہوگا ہوتا یہ کہ student direct 3 لکھ دیتے ہیں لیکن چونکہ میں یہاں پر آپ کو پورا concept deliver کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ میں مکمل بات آپ سے کروں اور اس میں سے کسی بھی بات کو میں short term آپ سے discuss نہ کروں بلکہ جب آپ ان equation کو in depth study کر لیں گے سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ یقیناً ان equation کو short term میں بھی solve کر سکتے ہیں لیکن ابھی ضروری یہ ہے کہ ان equation کو آپ in depth study کریں یونکہ جب تک concept کے لیے نہیں ہوگا تو یقیناً اس قسم کی equation کا balance کرنا آپ کے لیے مشکل ہی رہے گا تو ایک atom oxygen کا یہاں پر ہے اور دو یہاں پر ہیں تو میں بقاعدہ اس کو ترتیب سے آپ کے سامنے لکھ کے دکھاؤں گا تاکہ اس کی quantity کے حوالے سے کوئی confusion باقی نہ رہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے لکھ کے دکھایا میرے پاس oxygen کے ایٹم سے تعداد نکل کر آئی وہ ہے 3 اب میں دونوں طرف comparison کروں تو مجھے معلوم ہوگا کہ hydrogen تو دونوں طرف balance ہے لیکن oxygen یہاں پر 2x ہے تو یہاں پر 3x ہے اچھا equation balance کرنے کے اصول میں سے یا اس کی tips یا trick میں سے یہ بھی ہے کہ آپ equation کو balance کرتے ہوئے even numbers میں solve کریں یعنی balance کرتے ہوئے اگر آپ ایٹم سے تعداد کو even numbers میں لے جاتے ہیں تو یقیناً آپ equation کو بہت آسانی balance کر سکیں گے تو یہاں پر problem یہ ہے کہ oxygen کی جو net quantity میرے پاس ہے وہ ہے 3 that is odd تو اب یہ oxygen کی جو odd value مجھے مل رہی ہے اس کا reason H2O ہے کہ جہاں پر oxygen کے ایٹم کی تعداد کیا ہے وہ 1 ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس end سے اس کو balance کر دوں یا پھر اس end سے اس کی quantity کو میں even number میں لے جاؤں تو میں یہاں پر 2 put کروا دیتا ہوں اور جب میں نے 2 put کروایا تو یہ 2 یقیناً hydrogen سے تو multiply کرے گا ہی کرے گا لیکن oxygen بھی اس 2 سے multiply ہوگا تو آپ دیکھئے پہلے میں نے hydrogen کو 2 سے multiply کیا تو 4 حاصل ہو جائے گا اب یہ 2 سپ اور سیف H2O والے oxygen سے multiply کرے گا یہاں جو oxygen کے دو ایٹم سے وہ تو agitase آ کر sum up ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ 1 2 سے multiply ہوگا تو 2 under 2 اور یہاں پر موجود oxygen کے molecule میں دو ایٹم سے وہ just sum up ہو جائیں گے تو اس طریقے سے 4 atom of oxygen product side میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب اگر ہم دوبارہ comparison کریں تو یہاں پر product میں hydrogen اور oxygen ان کا جو net result ہے وہ 4 4 atoms کا ہے اور reactant میں دونوں just 2 times ہیں تو اس کا مطلب اگر میں coefficient 2 reactant میں لے لوں تو یقینا یہ دونوں بھی میرے سامنے balance ہوتے دکھائی دیں گے اور یوں اس طریقے سے chemical vision balance ہوگے ظاہر سی بات ابھی یہ پہلی example کی ہے آج ہی کلاس کے تبار سے تو اس میں تھوڑی سے confusion رہے گی لیکن آگے ہم مزید example solve کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کا concept مزید clear ہوگا اور جب آپ اور practice کریں گے تو یقینا آپ بھی اس میں profession حاصل کر لیں گے ایک اور example آ رہی ہے year 2017 میں یہ آپ کے board کے exam میں شامل کی گئی تو ایک ویجان آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ وہ combustion reaction ہے جو کہ آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہے اس کو یہاں پر آپ کو solve کر کے دکھا رہے ہیں تو اس میں بھی دراصل issue یہی ہے کہ oxygen یہاں پر multiple times repeat ہو رہا ہے product میں جو دونوں compounds بن رہے ہیں اس میں oxygen کی موجودگی ہے تو اس وجہ سے equation کو balance کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے یا ہمیں زیادہ احتیاط کرتے ہوئے equation کو balance کرنا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ ہم coefficient لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے end پر وہی element وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے جس سے اس کے atoms کی تعداد دونوں ends پر equal کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے inspection کی باری آ جاتی ہے carbon کا ایک ہی atom ہوگا hydrogen کے چار ہوں گے جیسا کہ یہاں hydrogen کے نیچے لکھا ہوا ہے oxygen کے یہاں پر دو atoms ہوں گے جیسا کہ میں oxygen کے ساتھ 2 لکھا ہوا دیکھی رہا ہوں پھر product side میں آ جاؤں تو اسی طریقے سے آپ product side میں دیکھ لیجئے carbon کا ایک atom ہوگا hydrogen کے دو atoms ہیں oxygen کے net atoms کی تعداد product side میں وہ 3 معلوم ہوگی اب اس کے بعد میں یہی چاہوں گا کہ جو oxygen ہے وہ oxygen کا جو net result odd میں آ رہا ہے یہ even میں convert ہو جائے تو اگر میں even number میں اس کی quantity کو لے جاتا ہوں تو یقین ہے vision کو balance کرنا میرے لیے آسان ہو جائے دوسری بات یہ کہ reactant side میں oxygen وہ کیسا ہے all alone اس کا مطلب اگر میں product میں oxygen کی تعداد کو even number میں رکھتے ہوئے جس قدر بھی disrupt کرلوں تو بلا آخری میں reactant میں آ کے اس کو بہت آسانی balance کر سکوں گا تو اب میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ hydrogen کے ساتھ کوفیشنٹ لے لیتا ہوں وہ کوفیشنٹ اس پر سے بھی لے لیتا ہوں کیونکہ hydrogen تو دونوں طرف ان balance ہے اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر 4 ہے تو ایک ایٹم تھا جو کہ اکسیجن کے ایٹمز کو odd میں لے جا رہا تھا تو اب یہاں پر میں جب 1 کو 2 سے multiply کر دوں گا تو یقینا یہ 2 carbon dioxide gas میں موجود جو اکسیجن کے دو ایٹم ہیں اس سے sum up ہوگا اور net result میرے پاس اکسیجن کا product میں 4 آ جائے گا اب جب میں نے یہاں تک اس کو balance کر لیا تو میں دیکھوں carbon دونوں طرف balance ہے hydrogen دون ادار balance ہو گیا اور اکسیجن کے ایٹم کی تعداد یہاں پر 4 ہے جو کہ even number ہے اور یہاں پہ even number دیکھتے ہوئے ہی میں نے even number کو generate کیا تھا تو اس کا مطلب اگر اکسیجن کے ساتھ میں just coefficient 2 کا اضافہ کر دوں تو یہ اس سے multiply ہوگے یعنی جو دو ایٹم سے اکسیجن کے وہ coefficient 2 سے multiply کریں اور نتیج اطن یہاں پہ بھی اکسیجن کے ایٹم کی تعداد 4 times ہو جائے گی اس کا مطلب ایکویجن ریاکٹین اور product میں دونوں طرف ایٹم کی تعداد کو برابر شو کر رہی ہے اسے مطلب ایکویجن بھی balance ہو چکی ہے اب move کریں گے ایک اور آپ کے سامنے موجود ہے reactant اور product کی inspection پہ میں کافی وقت نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ پچھلی دو ویڈیو سے inspection کے تحقیق کو سمجھتے ہوئے آئے ہیں اور آج ہی پہلی example میں نے آپ کو inspection کر کے دکھائی تو میں within a quick time آپ inspection دکھا رہا ہوں یہ inspection آپ کے سامنے موجود ہے reactant میں یہ ہمارے ساتھ problem ہے کہ sulfur دو دفعہ repeat ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر آپ کو 1 پلس 1 کر دکھائی کہ ایک sulfur کسی اور end سے ملا ہے تو دوسرا sulfur کسی اور molecule سے حاصل ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر oxygen کے ساتھ problem ہے کہ oxygen مجھے دو molecule سے دو compound سے حاصل ہو رہی ہے تو یہاں پر اس کی تعداد twice ہے جبکہ یہاں پر یہ just single time ہے تو اس طریقے سے oxygen کے ایٹم کی تعداد 3 دوبارہ میں یہی کرنے جا رہا ہوں کہ جو oxygen کے ایٹم سے اس کو میں کیسے لینا چاہوں گا even number میں لے جانے کے لیے میں اس end کی طرف سے کو اضافہ کروں گا جس کی وضی سے quantity میرے پاس odd number میں آ رہی ہے تو اگر oxygen even number کی صورت میں میرے سامنے آ جائے تو میں even number میں ہی رکھتے ہوئی سے بہ آسانی solve کر رہا ہوں گا تو میں نے سب سے پہلے یہاں پر coefficient 2 کا اضافہ کیا تو hydrogen اپنے دو atoms جو one atom یہاں پر موجود ہے یہ coefficient 2 سے multiply کر رہا ہے تو یقینا 2 1 2 اور یہ دو atoms جب add up ہوں گے تو ہمیں یہاں پر oxygen کی دادات 4 حاصل ہو جائے گی اب آپ دیکھئے oxygen دونوں طرف بیلنس ہو گیا ہے hydrogen 4 times ہے اور 2 times ہے تو اس مطلب ہے hydrogen اب unbalance ہے اور sulfur بھی اسی طریقے سے unbalance ہے تو میں کیا کروں گا یہاں H2SO4 کے ساتھ 2 لے لوں گا کیوں تاکہ میں hydrogen کو balance کروں گا لیکن sulfur کی پر ایک 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 ایٹم ہے اور یہاں پر اس کے 2 ایٹم ہو جائیں کیوں کیونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا 1 تھا تو جب 1 multiply کرے 2 سے اور ایڈ کروا دیں ایک اور ایٹم کی quantity sulfur کی جو کہ یہاں پر موجود ہے تو مجھے sulfur کا net result ہوگا 3 ہے اب sulfur اس کے بعد باری آئے hydrogen کی multiply کرنے کی تو hydrogen کو جب میں multiply کروں گا 2 سے دیکھئے hydrogen کے 4 items ہو جائیں گے that is balance on both and لیکن لیکن hydrogen کے بعد oxygen بھی تو ہے جس کے 4 items موجود ہیں اور جب یہ coefficient 2 سے multiply ہو رہے ہیں تو oxygen کے item کی طرح کتنی ہو گئی 8 times اب تھوڑا سا معاملہ گر بڑ ہو گیا ہے کہ ہم تو balance کرنے چلے ہائیدروجن کو اور ہائیدروجن کو balance کرتے ہوئے sulfur اور oxygen کو unbalance کر بیٹھے اس کو disrupt کر دی ہم لیکن اچھی بات یہ ہے کہ sulfur oxygen کو جو ہم نے disrupt کیا ہے تو sulfur اور oxygen product میں ایک ہی ساتھ اکھٹا ہے کیا changes لانی ہوگی جس سے ہم اس equation کو balance کر دیں گے تو یقینا اگر میں یہاں پر atoms کی تعداد 3 times دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہاں پہ coefficient 3 آ جانا چاہیے تو جب میں coefficient 3 یہاں پہ لے لیا اب ملٹیپلکیشن کر ہو جائے گا اور یہاں پر جو دو ایٹمز ہمیں حاصل ہوئے تھے ان کو ملا دیں تو 2 6 یہاں پر 8 ایٹمز اوکسیجن گو جائیں گے تو مطلب reactant اور product دونوں طرف پہ دیکھی سکتا ہوں کہ سلفر ہو hydrogen یا oxygen ہو ان تینوں کے ایٹمز تعداد reactant اور product میں لیے equation آپ کے سامنے موجود ہے within a quick time inspection آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں reactant of product کی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار oxygen ایک ایسا element ہے جو multiple molecules میں repeat ہوا ہے جس نیٹ result مجھے دونوں molecules میں oxygen کی تعداد کو سم کرنے کے بعد ہی ملے کا اب یہاں پہ میں دیکھوں کیا چیز unbalance ہیں hydrogen کے لابہ carbon اور oxygen دونوں end پہ unbalance ہیں میں سب سے پہلے oxygen convert کرنا چاہوں even number میں میں لے آؤں گا تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ یہاں پہ oxygen موجود ہے میں اس کو اتنے factor سے multiply کر یا وہ coefficient لے لوں گا کہ جس کی مدد سے میں اس کی quantity کو برابر کروا سکوں تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھئے تو میں نے کیا کیا ہے hydrogen کی quantity کو disrupt کر دیا جو کہ پہلے کیا تھی balance تھی میں اس وقت فورا نہیں سے balance کرنا چاہوں گا یہاں reactant میں coefficient 2 کا اضافہ کرتے ہوئے جب میں اضافہ کیا تو carbon یا hydrogen دونوں اس coefficient 2 سے multiply کریں گے اور دونوں کی تعداد 4 4 times ہو جائے اس سے مطلب hydrogen مجھے balance آرہا ہے carbon یہاں پہ 4 times ہو گیا تو اس ہی اعتبار سے میں یہاں پر coefficient 4 لے لوں گا تاکہ carbon کو بھی balance کر دوں لیکن مجھے خیال کیا رکھنا ہے کہ carbon کے ساتھ oxygen بھی موجود ہے جو کہ coefficient وجہ یہ ہے بچوں آپ لوگ جب quantity اس کی combine کرنی ہو تو confusion نہ ہو جب practice کر چکے ہو بات سمجھ میں آجائے perfection آجائے تو بلا ججا اس کو short way میں solve کر لینا لیکن ابھی جب آپ سیکھنے کے مرائحل میں ہیں تو یقینا تھوڑا سا آپ کو لیندی کر کے items حاصل ہو جائیں گے اس equation کو fraction میں بھی balance کر سکتے ہیں لیکن senior teachers کا یہ ماننا ہے کہ equation balance کرنے کا تحقہ یہ ہے کہ آپ whole number balance کریں بجائے fraction میں solve کرنے کے تو یقینا یہاں تک ہم نے example سمجھ لی ہیں بڑی بھاری بھر کم equation تھی ان کو solve کرنے کے لئے ہمیں کافی discussion بھی کرنا پڑی تو آج ہم اچھے mood میں ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ equation balance کروا دی آپ کی book میں exercise size دی گئی equation balance کی اس کا solution آپ کے سامنے رکھ دیں تا کہ جب آپ اس کی practice کر رہے ہو تو آپ یہاں ہماری ویڈیو میں موجود جو solve equation ہے اس سے compare کرتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کر سکیں اپنی practice کو اور بڑھ سکیں اگر آپ book میں دیکھیں کوشن ہے book جس میں مزید equation balance کرنے کے لئے کہا گیا ہے جس کا solution ہم نے آپ کے سامنے رکھا تو آج کے دفعہ یہاں ویڈیو سے دیکھ ویڈیو کر سکیں تو اگر آپ کو ہماری کوشن پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ان پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری ویڈیو اپنے دوست شیئر کیجئے ہمارے چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں جب تک ہمیں اجادت دیجئے السلام و رحمت اللہ و برکات ہو